بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جب سے طالبان نے افغانستان میں غنی حکومت کا خاتمہ کر کے اپنی عبوری حکومت قائم کی ہے تب سے بالخصوص ہندوستان میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے جس کے اثرات آپ کو بھارت میں ہر دوسرے دن دیکھنے کو نظر آتے ہیں بھارتی ریاست اتر پردیش یوپی کے وزیر علیہ یوگی عدیتھیانت نے طالبان کو تھرٹ کیا ہے کہ اگر انہوں نے بھارت کا رکھ کیا تو طالبان بھارتی فضائی حملے کے لیے ریڈی رہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان کے دل اور دماغ میں ہر وقت طالبان کا خوف چھایا ہوا ہے آپ ذرا ہندوستان کی منافقانہ پولیسی تو چیک کریں ایک طرف تو پچھلے ماہ بھارت روس کی منتے کرتا رہا کہ وہ طالبان سے ایک میٹنگ کسی بھی طرح سے ارینج کروا دے تاکہ ہندوستان طالبان سے اپنے معاملات درست کر لے کیونکہ دنیا کو اور بالخصوص طالبان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ غنی حکومت میں امریکہ کے بعد بھارتی وہ ملک تھا جس نے سب سے زیادہ سخت پولیسی طالبان کے خلاف اپنائی تھی ایون ابھی تک انڈین میڈیا طالبان کے خلاف بیان بازی دینے سے باز نہیں آ رہا اور ان کو مسلسل دہشتگر تنظیم کا لقب دیے جا رہا ہے اصل میں ہندوستان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ طالبان نے کشمیر کا رخ کرنا ہی کرنا ہے اور ویسے بھی حدیث مبارکہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کا واضح اشارہ دیا ہے تو وہ انشاءاللہ حدیث مبارک تو پوری ہونی ہی ہونی ہے اور کوئی مسلمان اس حدیث مبارکہ پہ ذرہ برابر بھی شک کرے گا تو وہ دائر اسلام سے باہر ہے لیکن طالبان بہت سمجھدار ہیں ایون وہ امریکہ پر بھی کچھ لمحے کے لیے اطبار کر سکتے ہیں لیکن ہندوستان پہ تو کسی صورت نہیں اور ویسے بھی بارت میں مسلمانوں کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے کوئی بھی غیرتمند اسلامی ملک بارت سے اچھے تعلقات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو پاکستان زندہ بات